سیاسی میدان سے کھیل کے میدان تک عرقین پارلیمنٹ کے چوکے چھکے ڈیم فنڈ ریزنگ دوستانہ میچ میں پارلیمنٹیرینز 11 نے پی سی پی 11 کو پچھار دیا مقالفین پر بیان بازی کی سنشریہ بنانے والے وواج اہدری ایک ہی رن بنا سکے آئیے اسلام آمداد سے راہیل حسن کی ریپورٹ دیکھئے دیمز کی تعمیر کے لیے فنڈ ریزنگ کے قومی مقصد نے سیاسی مخالفین کو ایک ٹیم میں پیرو دیا سیاستدانوں نے پروفیشنل کھلاڑیوں کو شکست دے دی شیلیمار کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں ہوا مقابلہ پی سی بی 11 اور پارلیمنٹیرینز 11 کا اپوزیشن پر تنقید کے تیر برسانے والے فواد چودری کرکٹ کے میدان میں ایک ہی تیر چلا سکے ایک رن بنا کر آؤٹ ہو گئے شہریار آفریدی کا لمبی ایننگز کا خواب بھی پورا نہ ہو سکا 20 اور میں پارلیمنٹیرینز 11 161 رنز بنا کر پاویلین لوڈ گئی مدد مقابل ٹیم عمر گل اور زلفی بخاری کا ساتھ ہونے کے باوجود 15 اورز میں 141 رنز ہی بنا سکی سب نے میچ کھیلنے کا مقصد کچھ یوں بتایا تمام جو ہماری عسکری قیادت ہماری جوڈیشل قیادت ہماری سیول قیادت ایک پیج کے اوپر ہے کہ پاکستان میں جو پانی کا مسئلہ ہے اس کو ہم نے حل کرنا ہے جب قوم متحد ہوتی ہے اور قوم کے تمام کی سٹیکھولڈرز ایک پیج پہ ہوتے ہیں تو وہ تمام مسائل جو عام آدمی سے لے کر ایک ملک کو جن کا سامنا ہوتا ہے پھر اس کا مدعوہ بننے کے لیے قوم ایگزمپلری مجز لیتی ہے انشاءاللہ اس طرح کے اور بھی اگری ونڈ ہوں گے فنڈریزنگ کے لیے ہمیشہ حاضر ہوں گے ڈپٹی میر اسلام آباد زیشان نکوی کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا کیامرامین اسمان علی کے ساتھ راہیل حسن 92 نیوز اسلام آباد